مالکِ ساجنوازی بیاری ساسنگ جیو صدگر اللہ وحی گرو گوڑ خدا رام جس کے کروڑوں نام ہیں جو بھی کوئی اسے سچے دل سے یاد کرتا ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو کدھر بھی ہو وہ صدگر مالا درش دیدار جرور دیتے انسان کی بھاونہ شد ہو انسان کے وچار شد ہو کہیں جانے کی جرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ پرمبیتہ پرماتمہ سب کے اندر موزود ہے وہ اندر ہی نظارے دکھا دیتا ہے اندر ہی درش دیدار سے ناواز دیتا ہے وہ رحم و کرم کا مالک ہے دایا کا ساغر ہے کسی چیز کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے بہت ہی بھاگوں والے نصیبوں والے جیو ہوتے ہیں جو اس کڑیوگ میں مالک کے نوریس وروب کے درشن کرتے ہیں مالک کے کسی بھی روب میں درش دیدار کر لیا کرتے ہیں انسان جیسے جیسے بھکتی کرتا جاتا ہے ویسے ویسے مالک اور ہی موکرم برستا ہے اگر انسان اندر باہر بھاونہ شد کر لیتا ہے بچنوں پہ پکا رہتا ہے کم سے کم گھنٹا سب ہو شام سمرن کرتا ہے بہوار کا سچا ہے بچنوں کا پکا ہے ایک نہ ایک دن اسے نوریس وروب کے درشن ہوتے ہیں جنور اس کا دسمہ دوار کھل جاتا ہے انسان بچنوں کا پکا ہے تھوڑا سمرن کرتا ہے سیوہ کرتا ہے بہوار کا بھی ٹھیک ٹھاک تو کبھی نہ کبھی جرور درش دیدار ہوتے ہیں جب وہ نوری نہ ہو لیکن درشن ہوتے ہیں جن کو درڑ جکین ہے بہت بشواس پکا ہے درڑ جکین والے ہیں بچنوں کے پکے ہیں ان کو بھی مالک کے نجارے کبھی کبھار نظر آ جایا کرتے ہیں تو اس کڑی یک میں اگر نوری سبروپ دیکھنا ہو درڑ جکین ہو بچنوں کے پکے ہو سمرن کے پکے ہو سیوہ کرتے ہو بہوار کے سچے ہو اندر شد باہر بھی شد بھاونا کے آپ سوامی ہو تو جکین مانئے نوری سبروپ ہی نہیں پہلے دسمہ دوار کھلے گا پھر نوری سبروپ نظر آئے گا اور مالک کی انحدنات آپ کو مالک تک جرور لے جائے گی نوری سبروپ کے درشن جرور کروائے گی کتنا ٹائم لگے گا کتنا سمیہ لگتا ہے سمیہ سیما کوئی نہیں ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کتنا سمیہ بات آپ مالک کے نوری سبروپ کے درشن کر سکتے ہیں پر یہ سچ ہے کہ ایک دن وہ نظر جرور آتا ہے اس لئے سمرن کیجئے بھگدی عبادت کیجئے بچنوں کے پکے بہوار کے سچے بنیے انسان ہمیشہ یہ دھیان رکھے کہ اس کے بہوار سے کبھی کوئی دکھی نہ ہو کبھی کوئی پریشان نہ ہو بہوار کے سچے بن کے جو بچنوں پر چلا کرتے ہیں وہ مالک کی گرپادرشت کے قابلے کے دن جرور بن جایا کرتے ہیں تو آپ اس گھور کلیگ میں اپنے انگار کو چھوڑ دیچے جو پیر فقیر کے بچنوں کو سن کے مانا کرتے ہیں انہیں ہی تمام خوشیاں ملتی ہیں جو منمتیں چلتے ہیں من کے کہے انسار چلتے ہیں خوشیاں پاس ہوتے ہوئے بھی وہ خوشیاں حاصل نہیں کروا دیں تو جروری ہے اس کلیگ میں بچنوں پر پکے رہنا دڑ جگین کا ہونا اور چلتے بیٹھ کے لیٹ کے کام دندہ کرتے ہوئے سمر کرتے رہنا تاکہ مالک کی قدرشتی برستی رہے اور انسان اس کے رحم و کرم سے اندر باہر سے مالا مال خوتا رہے